ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو پرس کر دیں تاکہ نوٹفکیشن مل سکے اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے سب خیریت سے ہیں دوستو میں ہوں آپ کا محضبان خیزر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں المجتبہ ٹی وی این او ون دوستو میں آج موزہ خوکرہ ڈاخنہ سوکہ تحصیل برے والا زلہ ویہاڑی سے آپ سے مخاطب ہوں دوستو میں آج اس گاؤں میں ایک بچڑے کی تلاش میں تھا جو بچڑا فارسیل ہے وہ میرے سامنے ہے میں نے اس کو دیکھا ہے اور دیکھ کر میں دوستو اس کا اپریٹ اس کا وزن اور اس کی مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ویڈیو میں بتا رہا ہوں جو دوست میرے چینل پر نیو ہے ان دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے دوستو میں کوشش کروں گا کہ میں ویڈیو کو چھوٹا سا بناوں تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو آپ کا ٹائم زائے نہ ہو دوستو سے گزارش ہے کہ میرے ویڈیو کو اول تاخر دیکھیں آؤ میں آپ کو اس کا وزن کراؤ تو اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو دیتا پیارے دوستو یہ دیکھئے یہ ہے بچڑا اس وقت چار بجے کا ٹائم ہے اج بائیس تاریخ ہے دو دو ہزار ویس ہے ٹھیک ہے تو دھوپ ہے ماشاءاللہ نکلی ہوئی ہے دھوپ کے حساب سے تھوڑا سا ویڈیو میں اگر کوئی پرابلم ہو تو معذرت خواہوں میرے بھائی دوستو اس کا میں آپ کو سر دکھا رہا ہوں اس کے سر کا مکمل ویزٹ کراتا ہوں اور دیکھیں نا یہ آپ کو سینگ آلریڈی نظر آ رہا ہے کہ سینگ اس کے ابھی نہیں نکلے جو بچڑے ہوتے ہیں نا بھائی جن کے سینگ شروع سے نکل آتے ہیں ان کو اچھی نسل نہیں گنتے شمار کیا جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ دیسی بچڑا ہے بہت ہی پیارا ہے اور بہت ہی جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی اسے آ کر کوئی چارہ ڈالے یا کوئی بھی اس کے پاس کھڑا ہو جائے میرے ساہب سے آپ دیکھیں کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں اس کے پاس کھڑا ہوں تو ماشاءاللہ مجھے اس نے کچھ بھی نہیں کہا نہ مارنے والا ہے کچھ بھی اس کو انہوں نے نتھ ڈالی ہوئی ہے نتھ ڈالنے یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ مارتا ہے یہ مارتا نہیں ہے نتھ ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جن دوستوں نے سیل کیا ہے یا جن کا پہلے تھا انہوں نے اس بچڑے کو ریڈی وغیرہ پہ لگایا ہوا تھا وہ چارہ وغیرہ لاتے ہوتے اس طرح کا کوئی چکر کرتے تھے چارہ وغیرہ یا کچھ بھی ریڈی کے ساتھ سے کوئی بھی کام اس سے لیتے ہوں گے تو میرے پیارے دوستو آپ اس کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی امدہ ہے دوستو اس کا میں ریٹ آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ کو وزن بتا دیتا ہوں اس کا ویٹ جو ہے ساڑھے تین مند سے زیادہ ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ کر اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں ماشاءاللہ دیکھنے بھی بہت ہی امدہ اور خوبصورت چیز ہے جن دوستوں نے قربانی پہ رکھنا ہے میرے حساب سے بھئی میرا مشورہ ہے اگر آپ خوبصورت چیز لینا چاہتے ہیں تو بالکل آپ اسے لے سکتے ہیں یہ قربانی پہ انشاءاللہ دوندہ بھی ہو جائے گا یہ کنفرم ہے کہ اس کی عمر کے مطابق یہ دوندہ ہو جائے گا بہت ہی خوبصورت ہے ٹھیک ہے دوستو ساڑھے تین مند سے یہ اوپر ہے اس وقت بھی تو جب قربانی آئے گی تو امید کرتا ہوں یہ اس سے بھی اوپر ہو جائے گا تو دوستو اس کے علاوہ اس کا ریٹ کے بارے میں 75000 رپیس کے آنر جو ہیں اس کا ریٹ کر رہے ہیں میرا بھائی ہے میرا بڑا ہے مجھ سے بھائی حافظ فیاض احمد تو وہ یہی کام کرتا ہے خرید و فروخت کا کام کرتا ہے میرے بھائی تو یہ ان کے پاس اب کھڑا ہے اس کے گھر میں کھڑا ہے ٹھیک ہے میرے بھائیو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ سب کے سب یہ لگے ہوئے ہیں جانوروں کو باندھنے والا انتظام ہے تو یہ جانور خریدتے ہیں اور خریدتے ہیں بدھ والے دن لڈن منڈی میں جا کر سیل کر دیتے ہیں جو دوست کسی کو بھی کسی قسم کا بھی کوئی جانور چاہیے ہو تو میں نے جو سکرین کے پیش نمبر دے دیا آپ اس پر رابطہ کر کے خود آ کر دیکھ کر خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو کوشش کریں کہ آپ منگل کو رابطہ کریں یا سوموار کو رابطہ کریں ان دنوں میں بچڑے بغیرہ یہاں کٹے کٹیاں یہ زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو فیلحال یہاں ایک ہی بچڑا کھڑا تھا جس کی معلومات میں نے آپ کو پیش کر دی ہے دوستو اس کا ویٹ ساڑھے تین مند سے زیادہ ہوگا اور اس کا ریٹ پجتر ہزار روپے ہے ٹھیک ہے اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کی خوبصورتی آپ سب کچھ میں نے آپ کو اس کا دکھا دیا ہے دوستو آپ کا وقت یہ ضائع بغیر میں آپ سے اجازت لیتا ہوں انشاءاللہ ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں جس دوست نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا میں گزارش کروں گا میرے چینل کو سسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہار نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہیں انشاءاللہ جو سچ ہوگا انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچتا رہے گا اللہ پاک تمہارا اور ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنے میزبان کو خیزر حیات کی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ